جائے مادہ دی آپ سب آئیے جیسے ہی آپ سب کو پتا ہے سبی وقتوں کو کہ سرد یا نمراتریں چل رہے ہیں اور آج جو ہے پانچویں سکتی کا پوجن ہے مہا مائی کی پانچویں سکتی اسکند مادہ کے نام سے جانی جاتی ہے اسکند مادہ کے نام سے اس لیے جانی جاتی ہے کہ آج کی پوجا کرنے سے اسکند وغوانج ماں کے پتر اسکند ہیں وہ گودی میں لیے ہوئے ہیں مادہ رانی اور اب ہے مدرہ میں ہیں آج کا پوجن کرنے سے ماں منوں کامناوں کو پرون کرنے والی ہے اسکند مادہ کا پوجن آپ جو ہیں اسکند مادہ کو پرسند کرنے کے لیے لال بستر تتھا گلاوی سنتری کلر کے بستر کو جو ہے دھارن کریں اور ماں کے سمیپ جو ہے کشیوی پرکار کے لال بستر کو جو ہے ارپیت کریں ماں کو کیلے کا فل جو ہے ارپن کریں اسکا بھوگ لگائیں اور ماں اسکندہ کا جو ہے جاپ کریں اس پرکار جاپ کرنے سے سمسط منوں کا اپنا پرپرون ہوتی ہے اور ماں اسکندہ جو ہے کنڈلی میں بودھگرا کو جو ہے نیاندرت کرتی ہے بودھگرا کنڈلی میں وانی کے مالک ہے ہم اپنی بانی دوارا کبھی کشی کو اسمد بول دیتے ہیں تو بودھگرا جو ہے وہاں نیگٹیف ہو جاتا ہے اور بودھگرا جو ہے نسوں کی جو ہے دکت دینی والے جس کسی کو نسوں کی پروبلم ہو جاتی ہے نس کی دکت ہو جاتی ہے اور اسکین کی دکت ہو جاتی ہے سویت نسوں کی دکت اور اسکین اسکین جو ہے خراپ ہونے لگتی ہے نانا پرکار کی اسکین کے اوپر جو ہے سویت چپڑ آدھی جو ہے اوتپن ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے دور کرنے کے لیے اس سمسیا کو جو ہے اٹانے کے لیے ماں اسکند ماتا کا پھوجن کیا جاتا ہے سویت کشٹ جس کو کہتے ہیں جو ماں اسکند کا جو ہے پھوجن کرتا ہے اس کو کبھی جیون پریند جو ہے سویت کشٹ آدھی کی بیماری نہیں ہوتی اور بودھ اس کا جو اتنا سندر بنا رہتا ہے اس کی بانی اتنی سندر بڑی رہتی ہے کہ وہاں بودھ جو ہے بانی کا کارک بھی ہے اور بیویک کا کارک بھی ہے تو وہ بیویک پھوجن جو ہے کارے جیون میں کر کر جو ہے جیون اس لوگ میں جو ہے پرسندہ کا جو ہے پرسندہ جو ہے پاتا ہے اور ماں اسکند ماتا کی جو ہے اس کے اوپر پرم آسلی میں کرپا ہوتی ہے پھلے جی ماتا دی آپ سب کو ماتا رانی بندارے بریا آپ سب کے سوی کی منورت دو ہے پرون کرے جی ماتا دی سب کے بارے جی ماتا دی